بھارتی وزیر خارجہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان آئیں گے اور ایسی او کا موقع ہے جب بزاتے خود یہ بھارت نے احران کر دیا ہے کہ اب ریپریزنٹیشن بھارتی وزیر خارجہ کے تھرو ہوگی اللہ اللہ کریے جواب دیا ہے اور جواب کے اندر فورن منسٹر جے شنکر کو بھیج رہے ہیں بھارت کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ ایسی او کی جو کانفرنس ہے اس کو اٹینڈ کرنے آئے اس کے لئے ڈاکٹر جے شنکر نہیں جا رہے ہیں اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ بائیلیٹرل میٹنگ ہونے والی ہے نہیں کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہے وہ تو ایسی او کا سمیٹ ہے کہیں کہیں ہوتا ہی ہے وہ چائنہ میں ہوتا چائنہ جاتے کہیں اور ہوتا کہیں اور جاتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ہمارے لیے سین میں کیا رکھ کے آ رہا ہے اس کے مائنڈ میں کیا ہے وہ آپ کو پہلے کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا ہوں میں آ رہا ہوں جس فارمیلڈی کے لیے تمام ریپورٹرز سب نے پیچھا کرنا ہے ڈاکٹر جے شنکر کا ہے یہ پریزنڈ شی جن پنگ بینگ ٹنگ جو بھی ہیں سب نے پیچھے رہا جانا ہے صرف نظریں ہونی ہیں آل آئیز آن ڈاکٹر جے شنکر خیبہ پختونخواہ کے مشیر اطلاع بریسٹر صحیف کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو پی ٹی آئی کے ڈی چاک کے احتجاج میں شرکت اور کارکنوں سے خطاب کی دعوت ایک نے اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ ڈی چاک میں آ کے ہمارے اوپر خطاب کریں یار وہ اس لیے آ رہے ہیں وہاں پر آج کے دور میں آرزو فارن پرندے فارن پرندے رشیہ سے جو مایگریٹ کر گیا تھے وہ آنا چھوڑ گئے ہیں فارن لیڈر کس طرح آئیں گے فارن انویسمنٹ کس طرح آئے گی یہاں پر اور جے شنکر صاحب خود کیا فرما چکے ہیں بڑا جب بلاول بھٹو صاحب کے ویزٹ کے فوراں بعد کہ پاکستان کی حسیت دیوالیا ہوتی کمپنی کی طرح ہے اب ان کے ہاتھ میں مانگنے والا کٹو رہا ہے اور ہم نے پاکستان کے ہاتھ میں کشکول تھما دیا ہے بھارتی سوچ کے آئے نریندر مودی صاحب خود فرما چکے ہیں کہ چھوڑو پاکستان کو ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا یا آپس میں لڑ مڑ کے فارغ ہو جائیں گے ہندو بیسیکلی تاثر پسند قوم ہے اور جو قوم یا جو فرقہ تاثر پسند ہوئے کبھی بھی آپ سے تعلقات وہ نہیں رکھے گا دیا شنکر بہت وربلی انٹائی پاکستان سنٹیمنٹ رکھتے ہیں یہ انڈیا کو بھی پتا ہے یہ بھارت کی حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان حالات میں وہ بات کس سے کریں گے وہ شہباز شریف سے بات کریں گے وہ کس سے بات کریں گے وہ چیف اپارنس طاف سے بات کریں گے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی قسم کے تعلقات کی بات کی جائے کوئی امید رکھی جائے لیکن جس طریقے سے پاکستانی میڈیا پاکستانی سوشل میڈیا پاکستانی سیاستدان اپنے کپڑے پھار رہے ہیں اور بالکل پاگل ہو رہے ہیں دکٹر جیشنکر کے آنے پر ان کے لیے سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ دکٹر جیشنکر آگا ہے بھارت کے بیدیش منتری ایس جائے شمکر نو سال میں پہلی بار پاکستان جانے والے ہیں وہ پندرہ سے سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے ایس سی او کی بیچک میں بھارت کا پرتیندھتو کریں گے شکروار کو ویدیش منترالے کے پروکتہ رردھیر جائے سوال کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے ویدیش منتری ایس جیشنکر کا یہ دورہ کافی اہم ہونے والا ہے ویدیش منترالے کی طرف سے صاف کہا گیا ہے کہ ویدیش منتری کا یہ دورہ ایس سی او شکر سمیلن کے لیے ہے اور اسے شانتی پہل کے روپ میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے یہ فیصلہ بھارت کی ایس سی او کے پرتی پرتیبدتہ دکھاتا ہے ایس سی او کشیطریہ سرکشہ کے لیے ایک مہتوپون سنگٹھن ہے بھارت ایس سی او کو بہت گمبیرتا سے لیتا ہے بتا دیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے فروری دو ہزار انیس سے ہی تناؤپون ہیں حالانکہ بھارت ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رشتے صدارنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے بھارت نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ پاکستان کو آتنکواد اور ہنسہ پر لگام لگانی ہوگی وہیں بھارت کے پاکستان میں رہے اچھا یکت اجے بیساریہ نے کہا کہ اب گیند پوری طرح سے پاکستان کے پالے میں ہے کیونکہ جے شنکر کو بھیج کا بھارت نے ایک ساہ سے قدم اٹھایا ہے پاکستان کو اس افسر کا لاب اٹھانا چاہیے اور میزبان کے روپ میں سی او کے موقع پر ایک سار تھک ڈوپکشیہ باکچیت کا پرستاو رکھنا چاہیے سی او جس میں بھارت، چین، روس، پاکستان، کزاکستان، کرگستان، تاجکستان اور اجبیکستان شامل ہیں یہ ایک پربھاوشالی انترلاشتریہ سنگٹھن ہے یہ کشیطریہ سہیوگ کو بڑھاوا دینے اور آرثک وکاس کو گتی دینے کے لیے کام کرتا ہے بھارت نے دو ہزار بائیس میں ایس سی او کی ادھیاکشتہ کی تھی اور ڈیجیٹل شکر سمیلن کی میزبانی کی تھی بھارت دو ہزار پاچ سے ایس سی او کا سدس سے رہا ہے اور دو ہزار سترہ میں پون سدس سے بنا تھا پاکستان بھی دو ہزار سترہ میں بھارت کے ساتھ ایس سی او کا ستھائش سدس سے بنا تھا چلیے دوستوں اب جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ایک تو انہوں نے یہ ساف ساف کہہ دیا کہ وہ پاکستان ڈاکٹر جے شنکر جا رہے ہیں تو اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے بائی لیٹرال ایشو پر کوئی بات کریں گے سائیڈ لائن میٹنگز میں بھی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز پر بائی لیٹرال میٹنگ نہیں ہوگی انہوں نے یہ کیٹیگوری بکلی بات کی ہے وہ یہ جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیوں کہ یہ نورمز ہیں اور ڈیپلومیٹک نورمز کو ہمیں احترام کرتے ہیں جانا چاہیے ہم جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی بڑے نارشارے لگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو اس وقت بلاول بھٹو فارن افیرز مینسٹر تھے وہ گئے تو انہوں نے ڈاکٹر اور انڈیا تو اس کی رولز اور نیگولیشنز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوا بہت ساری باتیں انہوں نے بڑے ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا رسپیکٹفل ایک بہیوئر میں بڑے سوفٹ سپوکن وہ رہے اس کے اندر اور آرام سے انہوں نے ساری باتیں کہہ دیں حالانکہ یہ سخت اس میں بھی کہی جا سکتے ہیں اس کے اندر ایکسپریشنز بھی آ سکتے ہیں اور ان میں ہستے وہ انہوں نے ساری باتیں کی اور ان کے جو تعلیہیں بھی بچیں اس کے لئے لیکن سار آپ یہ سکسس تو دیکھیں نا پی ٹی آئے کی کہ ڈاکٹر جے شنکر جن کے ہم سبھی بہت فین ہیں وہ ان کے ریلی میں یعنی کہ ان کے پروٹیس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں ہم تو اسیوں میں سمجھ رہے تھے دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر سبرمنیم جے شنکر نو سال کے بعد ایک کسی بندے نے احرادہ کر ہی لیا ہے تو یہ تو نہ کرو ایک نے اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ ڈی چوک میں آ کے ہمارے خطاب کریں یار وہ اس لیے آ رہے ہیں وہاں پر نو سال بعد آ رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک نے کہا نہیں جی پشاور بھی آئیں آپ اب اس میں جو میں مجھے جو نظر آئی اس میں بات ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے تو خیال یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا بلکہ یہاں تک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سائیڈ لائنز پر بھی میری میٹنگ ایک کوئی پروگرام نہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان انڈیا کے بھارت کے ریلیشنشپ پر بات نہیں کروں گا وہ جو تمہارے وہ آپس میں ریلیشنشپ پر بات نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کچھ آتے ہیں وہ خان صاحب کا آ کر پوچھیں پھر خان صاحب نے آج مرگی کھائی ہے یا بخلے کیران کھائی ہے یہ پوچھیں گے وہاں آج انہوں نے کتنی سٹ اپس لگائی ہیں کتنے کتنے کتنی دفعہ فوج کو گلیاں نکالی ہیں یہ پوچھیں گے آ کے تم سے وہ چلے اپنا مزاک بناتے ہیں مزاک رواتے ہیں دنیا ہس رہی ہے کہ سب سے ہس رہی ہے کہتے ہیں دیکھو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے امراض کی ائرلائنز نے پیجرز بند کر دی ہیں اوئے میت پڑھنا شروع کر دو پیجر بند کرنے سے آگے نہیں جاؤں گے انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان کی بات نہیں کریں گے لیکن پھر بھی یہاں سے جب وہ آ رہے ہیں تو ان کو اس طرح سے ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اچھی آدن لے کر جائیں کچھ پوزیٹیو لے کر جائیں میں اتنا خوش تھا یہاں پہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ دونوں طرف سے ڈپلومیٹک آئیس ملٹ ہو رہی ہے بہت بڑا اچھا اس کو پازیٹیو سٹیپ لیا جارہا تھا لیکن کل دیکھ کے میرا دل بہت کھٹا پڑا کہ آپ لوگ صودھرنے والے نہیں آپ پاکستان کے لیے مخلص نہیں دیکھیں یہ کانفرنس جو ہے اس میں کچھ ممالک انڈیا کے ساتھ ریشیا اور چائنا وہ اہم ترین ممالک ہیں اور پچھلے سال جب یہ انڈیا میں منعقد ہوئی تھی تو ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں بلاول اس وقت اور اب کے بھی وہ وہاں گئے تھے اور وہاں کوئی آپ کو اگر دیکھنے والوں کو کچھ یاد پڑتا ہے تو کوئی اتنے اچھے اور سازگار حالات تب بھی نہیں تھے ان کا بھی جو ویزٹ تھا کوئی اتنا وہ پلیزنٹ نہیں رہا تھا ان کی جو حکومت ہے اس وقت وہ کبھی بھی اس کے یہ پالیسی نہیں رہی پاکستان کے ساتھ دوستی کے سیم ازبید پاکستان اگر انہوں نے کوشش کی بھی ہے تو کوئی بھی جو جماعت ہوتے تھے پالیسیز کے خلاف جا کر کہیں بھی کوئی میں نہیں سمجھتی کہ قدم اٹھاتی ہے تو وہ بھی آئیں گے اگر تو اس کانفرنس میں تو دی پوائنٹ جیسے شرکت بلاول گھٹو زرداری نے کی تھی وہ بھی کریں گے اور باقی تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر کسی سے بات کرنی ہے یہ ہمیں ٹانپی کیا جاتا ہے ملک کے اوپر لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کی جب سٹیبل کسی قسم کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے اور آپ ریاست کو چلانے کے لیے آپ کے پاس جمہوریت نام کی بھی نہیں ہے اور اس حد تک مزے کا خیز ہو چکی ہے تو اس کا کوئی بھی وزیر خارجہ ہو وزیر داخلہ ہو وزیر دفاع ہو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی اس عودے پر بیٹھا ہوا کوئی بھی انسان دنیا کے لیے کوئی حصیت رکھتا ہے یہ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کوئی چیز کا پتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہمارے معاملات چلتے ہیں